اس کے محبوب اور پیارے بلدوں کو دنیا میں پیدا فرمایا اور خیامت تک اللہ کے پیاروں کا سلسلہ جانی بسانی رہی گا حدیث پاک میں درسہ بھی قیامت کیا گیا ہے کہ جب دنیا میں اللہ خیامت کو یاد کرنے والا نہ رہے گا اور قیامت اس وقت آئے گی ایسا نہیں ہے کہ اس وقت بھی اللہ رہنے والے نہیں ہوگے لیکن زبان سے اللہ رذکر کرنے والے ہوگی اللہ رذکر جیسا کرنا چاہیے دل کی توجہ ہم کے ساتھ اللہ تعالی کے جلبے اور اس کے محبوب کے آثار دیکھ کر جو اولیاء اکرام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس طرح کا ذکر اس وقت نہیں دیا جائے گا اور حقیقت میں بھی اولیاء اکرام دنیا سے اس وقت قیامت خواہی ہوگی حضرین قرآن اکدس میں اگر اکرام اللہ تعالی نے اپنے محبوب اور پیارے بدوں کی تاریس بیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اعظام کو اپنا رب کہتے ہیں جانتے رب نے فرمایا کہ جو لوگ اعظام کو اپنا رب کہتے ہیں اور مانتے ہیں پھر رب کے خانون پر یعنی دینی اسلام پر ثابت قدر رہتے ہیں استقامت اختیار کرتے ہیں اس پر تو ان کے لئے ادھر کانا فرشتوں کو بھیج کر خوش خبری آتا فرماتا ہے کہ تمہیں ناغن ہونے کی غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے نہ ہی تم پر کوئی خوف ہے بلکہ دعا نہیں لیے جنت کی نیواتوں یہ آیت اے پاک کا جلوہ نظر آئے گا اور اس آیت اے پاک کا مسلاح آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہوت کو نظر آئے گا کہ آپ انہوں کو ایک طرح اپنا جانتے بھی ہیں بانتے بھی ہیں اور دین پر سابط خبر گئے ہیں اور یہ ہی سب سے بڑی دولت ہے کیونکہ یہ بات تو درست ہے کہ اولیاء یہ کلام صرف کرامتوں کا ضرور ہوتا ہے کرامت صرف ہواوں میں اٹھنے کا نام نہیں ہے اور کرامت صرف پانی پر چدرے کا نام نہیں ہے کرامت دراصل دین پر سابط خدم رہے گا جب کوئی بندہ خضرت باری جائے بزاری شیخ اسلام امام رحمت اللہ خالقہ رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے دین پر سابط خدم رہ کر اللہ کی محبتیں اور پربتیں باتیں ہیں تو رب تعالیٰ ان کو کرامت عدا فرماتا ہے کرامت کا اصل معنی بزرگی یعنی ان خدا کے بندوں سے انسانی آخدوں کو حیرت میں اور تاجت میں ڈانے والے ایسے کام زانی ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے بتا جلتا ہے نہیں آدھا کے پیادے ہیں اللہ نے ان کو بزرگی نہیں ہے تو خلاف عادت کام کا نام کرامت اس لیے رکھا جائے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ والوں کی بزرگی اور اللہ کے پاس ان کی محبوبیت کا پزا چلتا ہے حضرت شکر اسلام والے جانے میں ہمیں تداری کے افشاد فرماتے ہیں حضرت کے لیے کرامتے ہیں چنانچے ہاتھ حضرت سیدہ پیاری 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 اللہ تعالیٰ ان کے احوار زمینی میں سے چلتا ہے آپ نے کچھ نصیرت ہے اور کچھ آپ کی قرامتیں ان کرامتوں میں ہمارے لیے نبت سالی مسیحہ دے ہیں کرامت کا اثر فائدہ سے ہوتا ہے اللہ کے پیاروں کی محبت دل میں آتی ہے ظاہر ہے کہ اللہ حوالوں سے محبت رکھ لے گے تو حضرت سے محبت ہوتی ہے کیونکہ ان کی زندگی سے ہم کو بتا چلتا ہے کہ یہ دین ہے عمل ایسے کرنا ہے شریعت پر ایسے عمل کیا جاتا ہے اللہ حصول کی اطاعت ایسے کی ذاتی ہے یہ طریقہ ہم کا حضرتوں کی زندگی سے علماء اکرام کی زندگی سے ملتا ہے تو ان کی محبت دل میں بیٹھے گی تو ان کو دے دینے والے ان سے محبت رکھنے والے شریعت پر پورے طور پر خائم رہے گی کیونکہ مشہور ہے حالی زمان کا مشہور مطولہ ہے انہا سعالہ دینی انہوں کی ہم کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں فیمی کو مشہور ہے اور ساری دنیا کی تالیش پڑھی ہے بادشاہ جیسا تھا مذہب ویسا ہی چلا ہے ساری دنیا کی تالیش پڑھی ہے زالی بادشاہ تھا تو یادہ زالی بادشاہ چھوڑ تھا تو لوگ بھی چھوڑ ہوں گے اور بادشاہ بڑا 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 تھا لوگ بھی بڑا 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 ہو گئے بادشاہ کریمینلز زہر کر گا لوگوں کے دنیا کی کرائیس زیانہ ہو گئے تو مجھے یہ قواہ کے جو سرپرست جیسے ہوتے ہیں ان کے مادہن لوگ بھی بیسے ہوتے ہیں تو ہماری قوم کی سرپرستی اور ان کی محبت لوگوں کے دل میں رہے بزرگوں کی سرپرستی ہماری خوف پر تائم رہے اور ان کی محبت ہماری دل میں رہے تو ہم عمل وہی نہیں کریں تو ہمارے بڑے کرتے ہیں اسی لیے علماء اکرام یہ کوشش کرتے ہیں کہ انبیاء اکرام اور اکرام صحابہ مہنے بہر ان حضرات کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں تاکہ لوگ ان کے نقشے قدن پر چلیں تو بزرگوں کے زندگی بیاب کرنے کا سن نقصر یہ ہوتا ہے کہ محبت دل میں آئے گی تو پیچھے چلیں اور محبت کیسے دل میں آتی کسی کو اپنے جیسا سمجھنے سے نہیں آتی آپ اپنے دوست کی عزت نہیں کرتے دوستانہ تانوش رکھتے ہیں دوست کی جیسے عزت مستانس کی جیسے عزت کی جاتی ہے کوئی آپ اپنے دوست کی نہیں کرتا ماما کی جیسے تقریب ہوتی ہے دوست کی نہیں کی جاتی ہے کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا دوست ہے میرے برابر ہے مستانس کی بڑھائی عزت دل میں رہی تو تازیب ہوتی ہے محبت دل میں رہی تو ان کو بڑا سمجھتے ہیں تو کراہ اندے بزرگوں کی جو بیان کی جاتی ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان بزرگوں کی محبت دل میں رہی منتے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے جیسے نہیں ہے تب ہی تو محبت بیدا ہوگی اور محبت بیدا ہوگی تو ان کے جیسے آمار کرنے کا طریقہ آپ کو ملے گا اور اس میں نقشہ خدر پر چلنے میں بھی محبت بیدا ہوتی محبت ہو تو کوئی پیچھے چلے گا مثال کے طور پر باباپ سے محبت ہوتی ہے اس لیے اولیاد ان کے باعت دل جان سماتی آپ کی گلی کچھ میں رہنے والا حال آدمی نسینت کرتا ہے اگر ہر کسی کے بعد کوئی نہیں مانتا جتنا کہ باباپ کی مانتا اس لیے کہ باباپ کی محبت دل میں ہوتی ہے اولیاد ان کے لام کی محبت دل میں ہوگی تو تین پر چلے گے محبت بیدا کرنے کے لئے ان کی عزمتیں بتائی جاتی ہیں اور ان کا شریعت پر چلنے کا طریقہ بتائی جاتا ہے چند آتے ہیں ہم آپ کے نصیحت حضرت مصرپاہ کی اور کچھ زیدگی کے حالات آپ کے بیان کرنے کی کوشش کرے گے اس سے ہمارے لئے بھی کوئی سارے نصیحت کے ساتھ میں آتی ہیں حضرت ان کے لام حضرت ان کے لام کی رکیل قبطان ایک مومن کی حالت بیان کرتے ہیں ورشاہ فرماتے ہیں مومن ہم جیسے لوگوں کو نہیں کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن حاضر مومن کون ہوتا ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمان وہ نہیں ہے جس کے دل میں بندگی ہو نابقی ہو مسلمان کو نہیں ہے جس کے دل میں حسد ہو کسی کی طرقی کو پسند نہ کرتا ہو مسلمان کو نہیں ہے جس کے دل میں جذبہ ہو کہ بوزار دوسروں کو ستا ہو تقلیم دو مسلمان کو نہیں ہے جس کے ہاتھ پا اور نظر نگاہ دماغ تصور سے لوگوں کو تقلیم پہنچے مسلمان مسلمان راہ دے باڑھتا ہے سلامتیاں تخصیم کرتا ہے الفتیں محبتیں لے گا چلتا ہے اور مسلمان کے دل میں دیل کا ایک امدہ ہے اللہ کی معرفت اور پہچان اور اس کی محبت کا سورج ہوتا ہے اس کی ویسام نیام کرتا ہے حضرت کی فرمادے ہیں اول معرفت کی قلبی مومینی نظر ملحق مومین مسلمان عبادت کر کر کے دیل پر چل کر جب اللہ کے راستے پر آتا ہے رب کی خربت پاتا ہے ملدہ آپ کے خریب ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس منزل میں آگے بڑھنے کے بعد جب اللہ کو خربت آتی ہے محبت رب کی خربت جب ملتی ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں حکمت کا ستارہ طلوع ہوتا ہے اس کے دل میں مومین کے دل میں حکمت کا ستارہ طلوع ہوتا ہے اب پہلے سمجھنے حکمت کہتے بس کوئے حکمت کا بلکل آسان مطفوق اس یار اس کی گہرائی میں کہے اور ہے اور یہ آئی کرار بلکل مطال پچاسم بات اکشارت فرمائی ہے تکی میں یہ بات ارس کروں گا جو بلکل آسان ہکمت کس کو کہتے ہیں ہکمت کا مطفوق ایسا عمل یا وہ تصور کہ جس سے ایک انسان اپنی بھلائی اور دوسروں کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرے اس کا نام ہے ہکمت ہماری بڑائی عبادت میں دیمت چلنے میں ہماری بڑائی آخرت کے تصفر میں اللہ اس کے رسول کو راجی کرنے میں اور دوسروں کو عزیعہ لے سے بچنے کا نام حکمت ہے تو فرما رہے ہیں کہ حکمت کا صورت حکمت کا ستاہ مومن کے دل میں سب سے پہلے چلو ہوتا ہے جب وہ دیم کے راستے پر چلتا ہے حکمت کیا چیز ہوتی ہے حاضرین اگر کہاں جائے تو حکمت دراصل ایک اللہ کی میہمت کرنا ہے جو محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی آپ کوشش کریں گے ڈاکٹر کریں انجینئر بن سکتے وکیل بن سکتے دنیا حاصل کر سکتے حافظ اوکران بن سکتے آیم بھی بن سکتے یہ سب کوششوں پر لیکن کوشش کر پہ کوئی حکمت نہیں پاس ہکمت دراصل ایک موتی ہر ایمان والے دل میں اتا میں رکھا ہے ایک موتی ہے جو ہر ایمان والے دل میں رکھا رکھا رہے مگر مسلمان مومد اپنی عمر جیسے جیسے پڑھتی ہے اس پہ پردے ڈالتا رہتا ہے جب سمجھ آجائے بخر آجائے اور اللہ محمد محمد مل جاہے تو وہ پڑھتے ہٹتے ہے پھر محمد جائے ہوتی رہتی فیمت ہے جو ہر مومد کے دل میں لیکن اس پہ گردو زمین نہیں رہتی اس کو ہٹانے کی ضرورت پڑھتی اب وہ کیسے اٹھے جو اس نے اگر کوئی مومن بندہ مسلسل چاریس دن تک مکمل چاریس دن ایک بھی انلاقی نافرمانی نہ کرے اور عبادت میں لگا رہے کی طاعت میں لگا رہے مسلسل چاریس دن ایک بھی انلاقی نافرمانی نہ کرے اور عبادت میں لگا رہے کیا ہمارے زندگی میں کتنی نافرمانی ہوتی ہے وہ سلسل چھوڑ دیں تو سارے آہال سالی قرآنیوں چھوڑ دیں عبادت میں عبادت میں لگے رہے ہیں چاریس کتنا قرآن کو یہ ایسا عمل کرتا ہے تو سرکار ارشاد فرمایا حضرت تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کی نہریں حکمت کی نہریں جائے فرما تھا اگر چاریس دن کوئی ایک عمل کرے گا تو اللہ کی خورمت جب پتا پاتا ہے حضرت بیرانی کی رحمت تعالیٰ فرما دے کہ حکمت کا ستانہ تلو ہوتا ہے اور اس کے بعد اسی عمل پر طریقے پر لگا رہے ہیں تو پھر ایت کا چاند نکلتا ہے انسان کے دل میں ایت کا چاند نکلتا ہے اور پھر اسی طریقے پر لگا رہے ہیں اللہ کی معارفت یعنی اللہ کی پہنچان کا سورج نکلتا ہے یہ تین بہتیتیں انسان کے دل میں پائے جاتی ہیں ایک حکمت کا ستارہ ہوتا ہے این کا چاند اور معارفتِ الانی کا سورج اس کے دل میں پائے جاتا ہے اب آپ کو کہیں یہ دنیا کا سورج نکلتا ہے تو ساری دنیا موشد جاتی ہیں معارفتِ الانی کا سورج اگر ہمارے دل میں بکت جائے ہیں پھر آپ بہت دلیں دنیا کی کونسی چیز چھپی ہوئی ہے کہ دنیا کے سورج ہی بات نہیں کی جائے اللہ کی معارفت کا سورج اگر دل میں تلو ہو جائے تو دل کیا چھپا ہوا ہوگا ممکن نہیں ہے کہ ایسا کرنا جس کے دل میں معارفتِ الٰہی کا سورج کلو وہ کبھی خطا کرے اس کے پاؤں سے نفسش ہو اس کی زبان سے خطا نہیں ملے یا اس کے قدر میں کوئی خطا ہو کیونکہ ہر چیز اس پر بہیا ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد عزت اشار کرنا دے ہیں کہ حکمت کے ستارے سے مومن دنیا کو دیکھتا ہے حکمت کا ستارہ جب دیو میں نکلتا ہے تو دنیا سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دنیا کیا چیز ہے اس کے حقیقت کا پتا چلتا ہے کہ یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والی ہے حکمت کا ستارہ دن میں نکلے دنیا کی حضارت مات ہوتی ہے اب یہ پڑھا دے ہیں کہ این کا چاند جب گل میں نکلتا ہے تو بندہ آخرت کو دیکھتا ہے یعنی این کے چاند کی روشنی میں بندے کو آخرت نظر آتی ہے آج ہم کو آخرت نظر نہیں آ لیے صرف دنیا نظر آتی ہے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے آپ ساری مسلمانوں کا جائزہ لیجئے مسجد میں لوگ کم ہوں گے ایلکی محفیلوں میں کم ہوں گے قرآن کم پڑھیں گے نوازیں کم پڑھیں گے کئی فیلک شو وہاں پر حضار ہو لوگ ہیں کومیڈی کا کوئی جلسہ ہو قیمت دے کر ٹیگٹ خرید کر لوگ جاتے ہیں دنیا کے کھیٹ کود دیکھنے کے لیے اپنا وقت بھی خورمان کر دیتے ہیں دنیا کی ہر چیز میں لوگ پیش پیش ہیں کیونکہ اس کا ندیزہ ہوں کو دنیا میں نظر آ رہا ہے مدر آخرت ذہن میں نہیں ہے تو اگر ایلک کا چاند دیر میں نکلے گا تو پھر آخرت نظر آئے گی پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ناری خطے ہیلائی پر سورج اگر دل میں نکلے گا تو بندہ اب کچھ نہیں دیکھ کر گا صرف بندہ کو دیکھ گا رب کا جانبہ اسے نظر آئے گا حضرت صلی اللہ ملائی پر آخرت نظر آئے گا ایک مومین کے دل کی حالت بیان فرمائی اب آپ ہو کر علم ہمارے دل میں یہ تین حالتوں میں سے کچھ رہے تو سمجھئے کہ ہم مومین ہیں اگر یہ تین حالتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہیں تو پھر ہم خود کو مومین کرنا آتے ہیں تو شرم آنے جائے یہ تین حالت نے مومین کے دل کے حالت بتائی اب دوسری جگہ حضرت صلی اللہ ملائی پر آخرت اللہ کہ حالت زندگی کمتانی کا ایک بات دیکھی نہیں ہے آپ کے زندگی کے ہامار میں کون سالے امور تو ہم سوتے ہیں لیکن ایک بات یہ بھی ارشاد بتائی گئی کہ حضرت صلی اللہ ملائی پر آخرت اللہ نے اپنی حیات تائیبہ پر ایک جن سے ملافات کی وہ جن کوئی آن جن نہیں تھے بلکہ یہ وہ برکتوں والے اور اپنی قسمت بنا پرخنے والے جن ہیں کہ جو در حقیقت صحابی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبت جن کو نصیب ہوئی قرآن پاک میں سورہ جن کے ذکر آیا ہے کہ اُسرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک کی تلابت کرتے ہیں تو جنہ کا اپنے اطلاف جمع ہوئی اور تاہیرہ خلا دیتے تھے ان کے اوپر اور جن ہوتے تھے پیچھے کھڑے گئنے میں دکھت ہوتی تھی تو جن ایک کے اوپر ایک آ جاتے تھے آسمان کی بلندیوں پر یہ سلسلہ چلتا تھا قرآن نے اس کا دیکھا آیا ہے تو وہ جن جو قرآن سن کر جنہ کا ایمان آگا تھا سے قرآن سن کر ایمان آئے تھے ان جنار میں سے ایک جن سے حضرت سیکھنا پیرانے پیر صحابی رسول سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے انسانوں میں نہ صحیح مگر جبنال سے بھی اور حضرت جی سے جنہوں کی رہنے کو رضی اللہ تعالیوں کے آپ ہمارے زندگی میں جو کو ہم کو نصیحت کے طور پر ہم کو بزدی اور آج جیگر ہمیں آگے اس زندگی کے باق حالت سے ایبر دبا سکتہ دی چاہیے سرمایہ جاتا ہے لکھا جاتا ہے کہ آپ کسی غریب کے مورپت کو کبھی پسند نہیں فرما جاتے آپ سے دل کو تقریف ہوتی تھی لکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہوتا خرچ کر لیتا ہے کبھی مہینے میں ایسا بھی مرمہ آتا کہ قرضہ لینے کی نوبت آتی آپ لوگوں سے قرضہ لے کر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے سرکار بارد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے طریبہ پر یہ سنتوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حمید دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرضہ لیا کرتے تھے ایسے پیر آرپیوں کی دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ کے بھی کس سنت پر آگر ہی ایسی ہے کہ قرضہ لیا کرتے تھے کبھی قرضہ زیانہ خوزہ کا مہینے میں حضرت عوضی پا کوئی غریب شخصیت کا نام نہیں ہے قیر میں تازدار معرفت میں تازدار برایت میں بے بیسار اور دولت میں بے بیسار ملک ایران اور ملک ایران کے سب سے بڑے تازد حضرت عوضی پا کوئی غریب شخصیت کا نام نہیں ہے غریب خرضہ لیتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے آپ اتنے امیر اتنے امیر کہ روزانہ ایک نیا رباس پہنتے تھے اور کیسا بارشاہ وقت بھی ویسا لباس نہیں پہنتا تھا بارشاہ وقت بھی ویسا لباس نہیں پہنتا تھا اتنا قیمتی لباس آپ روزانہ پہنتے تھے اور جب ایک لباس نکام دیتے تو وہ کسی غریب کو عطا فرما تھا اور اس زمانے کے لحاظ سے اس لباس کی قیمت اس لباس کی قیمت اس زمانے کے لحاظ سے تقریبا پانچ ہزار چھ ہزار سے کم نہیں ہے لباس کی قیمت آتی اس زمانے میں اب اس وقت تو بلکل مہت آئی ہے جی اس وقت پہ آپ اتنا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے کی بادشاہ بہت پہنے پہتا تھا اور ہر بھی بار سنوزانہ کسی غریب کو عطا فرما تھا اور کوئی آن کے شدموں میں کچھ اپنی گزارشے لیتا آتا ضرور انہوں کی تنبیر کے لیے حاجت پرانی کے لیے تو آپ اس کی ضرور حاجت کوئی فرما تھے تو فرماتے ہیں کہ آپ ایک چل رہینے ایسے بھی گزارتے ہیں کہ گرسہ جب بہت سے عطا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو روانہ فرما تھا اس فرشتے کا نام ہے سیرفیل قدر یعنی وہ فرشتہ جو لوگوں میں دولت تقصیب کرنے پر مقرر رہے ہیں تو وہ فرشتہ حضرت جب اسے پاک کی طرح سے جتنے قرض خواہ میں آپ کے قرضے عطا کیا کرتا تھا کیونکہ آپ قرضہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیتے تھے حضرت پر آسو کرنے کے لیے لیتے تھے رب تعالیٰ اس نے اس کا انتظام فرما دیا تھا تو ایک فرشتے کو آسو کرنے کے لیے رب نے مقرر فرمائے یہاں سے ہمارے لیے یہ جو پہت نسیت تار ہوئی ہے کہ بندہ جب غیروں کی مدد کرتا ہے تو اسے فکر نہیں کرنے چاہیے کہ میرا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا میک سے انتظام فرماتا ہے جب غیروں کی مدد کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں تو دوست بھی نسیت کرتے ہیں مابا بھی نسیت کرتے ہیں باپ بڑی امت کے ہیں تو اولادی ہوتی ہے اب آپ اپنی فکر کیجئے دوسروں کی مدد وہ اللہ تعالیٰ نہ بہتر جانے کیا کرنے لیکن حضرت و شفاہ کی زندگی سے نصیت ملتی ہے کہ تم مقریفی کا تاروہ کرو غیروں کی مدد ضرور کیا کرو کیونکہ تم اللہ کے لیے جب دوسروں کے کام آئیں گے تو میرا اللہ تمہارے کام بنائے گا کیونکہ حدیثت آتا مقوم ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور ایک حدیثت آتا ہے اِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ عَبْدِهِ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے کہ مَا تَابًا عَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ جندت کے بندہ اپنے دوست اپنے کھائی کی مدد کرتا ہے بطر یہ کہا کہ ہمارے کام اگر ہم بنانا چاہیں تو ہم دوسروں کے کام بنایں ہمارے کام سکت کریں بندہ جب دوسرے بندوں کے کام بناتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام بناتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے کام پورے کریں سہیدنا ہمارے کام کے انسان سالی پریشان ہاں لوگوں کے زندگی میں کام آنے کا درست ہم کو یہ ملتا ہے اور یہ بھی آپ کے حالات کے زندگی میں بیان کیا گیا کہ حضر پھر آنے پر مجھے پاہ رضی اللہ تعالیٰم کے شاگرد ہیں اب وہ حفظ کی ایمانی رکھت اللہ آپ کی نفیل میں بیٹھا رہے ہیں یہ جو بات ہے اس کو آپ روز سے سباہ کیجئے اب وہ حفظ کی ایمانی رحمت اللہ بڑے والی ہے اولیاء اقلاق کا کارٹا مطلب ہے اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں ذکر یعنی مصروف رہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ایک مطابع میں اللہ کی ذکر بھی تھا اچانک سیر سامنے کی دیوار مہٹنی اور ایک بدصورت بدھو دار شخص آئے اس نے دیکھ کر تاجب ہوا کہ دیوار مہٹ گئی اچانک ایک بار نکال آئے اس نے کہا کہ گھبراؤں نہیں میں شیطان آپ کو یہ بچی بات سکھانے کے لیے آئے اس کے بعد کہا کہ دیکھو آپ ذکر کر رہے ہیں مراقبہ کر رہے ہیں مراقبہ در اصد دل کو یادِ الٰہی میں مصروف رہنے کا نام اولیاء اقلاق نے مریدین کو اس کی ترقیق فرماتے ہیں مرید بننے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کارولا میں ترقی ہو جائے دکار اچھی چلے اور میرے دشمن جو ہے حسرت سے دیکھتے رہے لوگوں کے شانوں سے بچیں یہ مقصد نہیں یہ مرید بننے کا کہ تو زندگی چیزیں یوں ہی حاصل ہو جاتی ہیں تو تو حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے مندے کو جو پانا چاہیے وہ پانا ہے پانا کیا ہے؟ انضاف کی خوبت پانا ہے رب کی محبت پانا ہے انضاف کی رحمت پانا ہے کہ دنیا کی چیزیں تو زندگی آجاتی ہیں تو خیر مراقبی کے انہیں اقلاق ترقیق فرماتے ہیں آپ مراقبہ پر ہندے تھے تو بتاتے ہیں کہ آپ مراقبہ بکر رہے ہیں شیطان خیلائے آپ مراقبہ بکر رہے ہیں بیٹھنے کا طریقہ ہے تو آپ کی بیٹھنے صحیح نہیں ہے آپ صحیح نہیں بیٹھے ہیں مطلب آپ راستے پر تو چل رہا ہے لیکن position صحیح نہیں ہے ضائع لے کے کسی چیز کا position صحیح نہیں رہا تو تھیرے بیٹھنے ہو جاتی ہے صحیح ہاں سے جو ہوتا تو شیطان کہہ رہا ہے کہ آپ ازا کو پانا چاہتے ہیں اور صحیح بیٹھے نہیں ایسا نہیں بیٹھتے ہو کیا بیٹھ کے بتا ہے اور آپ تبی کی بیٹھنے کی بیٹھنے جن ستر مرادمہ مرادمہ بیٹھنے کی بیٹھنے کیا ہوتی ہے وہ بیٹھتے رہا ہے کہ تکر ایسا بیٹھنا ہے اس طرح بیٹھتے ہیں جن ستر مرادمہ با کرو تمہاری منزل کو پہنچیں وہ فرماتیا حضرت اکوہ سکیمانی رابط لارے تاجب ہوا کہ خوربے الہم کی طرف جانے والے راستے کی بیٹھنے شہدان سے کھارا اس کا طاقہ تو راستے سے ہٹانا ہے اچھا بھی بیٹھتے ہیں تو تیڑا بیٹھانا ہے میں صحیح نے بیٹھا ہوں تو یہ اچھا بیٹھانا ہے یہ کیا بات ہے کہ دوسرے تھے حضرت اوہ سپاہ کی شکت میں گئے کل کی حالت امیر حص کرنا چاہ دیتے ہیں حضرت سے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں تک تمہارے پاس شہدان آیا تھا اور فرماتے ہیں خرماتے ہیں جو زبانی میں آپ کی صرف میں لکھی گئی کتاب ہے فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تمہارے پاس کا شہدان آیا تھا اور مراخبے کی بیٹھت تمہیں سکھا لے اس کے بعد فرما دیتے ہیں دیکھو وہ جھوٹا ہے مگر بات سچی کہہ دیا وہ ہے جھوٹا مگر بات سچی کہہ دیا اس کے بعد پھر کبھی اس کی بات نہ مانی یہ بھی فرما دیتے ہیں جب جھوٹا ہے تو سچی بات کیوں بولا حاضرین دراصل آپ دنیا والوں کو سبجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں ہر دھوکے باس کی دھوکے میں نہ ہو اور دھوکہ دینے والا پہلے اچھی چیز پیش کرتا ہے کوئی دھوکے باس آنکھی اپنے آپ کو دھوکے باس کو نہیں بتائے گا دھوکہ دینے والا تو داڑی کمتا پہ جمعہ ہمارے کی شکل میں آتا ہے آپ دنیا والوں کی شکل میں آتا ہے تو اس پر کون مروسہ کرے گا تو نیک لوگوں کی صورت میں آ کر دھوکہ دیتے ہیں لوگ اسی لئے ایسے دھوکے باس کو دیکھ کر نیک لوگوں سے دن پرانے کر لینا چاہیے یہ بھی ہوتا ہے تھوڑے لوگوں کو دیکھ لیے سمجھ پہ پورے ایسی سے کہ ہمارے ایمان کی تباہی ہو جائے گا خیلت کام فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے بات سچی کر گیا مگر آئیتا کبھی اس کی بات نہ ماننا کیونکہ وہ جب آئے گا تو آئے گا تو تمہیں غلط راستے پر لگائے گا اور حاضرین اس کے بعد وہ راہی کہتے ہیں کہ جب اس نے بیتھر سکھائی تو مجھے یاد آیا کہ حضرت اپیرانے پیو میں چالیس سال سے اس طرح بیٹھ کر مناسبہ کرتے دیکھا یہ بیتھر ہے کہ اس کا علم نہیں تھا لیکن میں حضرت اپیرانے پیو میں ایسا بیٹھے چالیس سال سے دیکھ رہا تو اندازہ کیا جائے حضرت اپیرانے پیو میں جو تب تارا ہمک کا عیر کتلا آپ بلد ہے کہ آپ کے بہفیل پر رہنے والے اپیران کے پاس کون آتا ہے کون جاتا ہے کیا بتاتا ہے یہ بھی جاتے ہیں ساتھ میں نصیت بھی فرماتے ہیں تربیت بھی فرماتے ہیں کہ یہ راستے پہ نہ جانا کیونکہ اللہ کی روبت کی طرف لے جانے والا ہے گویاں آپ نے ترقید یہ فرمائی کہ ذکر کے راستوں میں گزرنے والے لوگوں دنیا میں تو مصیبتیں آتی ہیں آدمی اس کو ہینل کر لیتا ہے لیکن اندازہ کے راستے پر جو تکارتے آتی ہیں اس کو پہچانتا ہی تمہیں نہیں آگا تو پھر تم کیسے داروں کے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور یہ کام ہونی آئی اطلاق کا ہوتا ہے وہ تب ہی اکمراتے ہیں کہ محبتیں الہی تک پہنچنے والے راستے پر راستے پر کیا مشکلات آتے ہیں